بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مغرب کے شوشل سیکیورڈی کے نظام کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اسلام میں بھی ایک شوشل سیکیورڈی کا نظام موجود ہے البتہ اس کی خوبیاں اور اس کی کیا کیا تعریفیں ہو سکتی ہیں یہ اس وقت کا عنوان نہیں ہے ورنہ اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ مغرب کے شوشل سیکیورڈی کے مقابلے میں اسلام کا شوشل سیکیورڈی نظام کیسا ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نانو نفقہ انسان پر بیوی کا نانو نفقہ واجب ہے یہ تو اکثر لوگ جانتے ہیں اپنے بچوں کا نانو نفقہ واجب ہے یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کون کون سے ایسے افراد ہیں جن کا نانو نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے رشداروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نانو نفقہ ہم پر واجب ہے گویا یہ پورا اسلام کا شوشل سیکیورڈی کا نظام ہے ہم بات شروع کرتے ہیں مثل باق پر اولاد کا نفقہ واجب ہے میں بیوی کے لیے ایک الگ سے جو نشست ہوگی یا گفتگو ہوگی اس میں تفصیلات بیان کروں گا اس سے کہ بیوی کی تفصیلات کل طرح زیادہ ہیں ابھی عام رشداروں کی بات کر لیتے ہیں کہ عام رشداروں میں کس پر کس کا نفقہ واجب ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ باپ پر واجب ہے کہ وہ بیٹے اپنے بچوں کے اپنے بچوں کا نانو نفقہ پورا کرے اب اگر فرض کیجئے کہ باپ پورا نہ کر سکے تو پھر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نانو نفقہ پورا کرے اب آیت اللہ اس حیثانی فرماتے ہیں کہ اگر باپ نفقہ پورا نہ کر سکتا ہو تو پھر ماں اگر اس قابل ہے کہ وہ بچوں کا نانو نفقہ پورا کر سکے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا نانو نفقہ پورا کرے یعنی یہ ممکن ہے کہ شہر غریب ہو اور بیوی امیر ہو تو اب بیوی پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کا نانو نفقہ پورا کرے اور اگر فرض کیجئے کہ بیوی کے پاس ہی اتنے پیسے نہیں ہیں تو اب احتیاط واجب یہ کہا گیا ہے آیت اللہ اس حیثانی کی جانب سے کہ پھر دادا پر واجب ہے کہ اپنے پوتے اور پوتیوں کا نانو نفقہ پورا کرے اچھا دادا پر واجب ہے پوتے اور پوتیوں کا تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کا تو لازمی واجب ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجئے کہ دادا کی عمر ستر سال ہے اور بیٹے کی عمر مثلا چالیس سال ہے تو اگرچہ بیٹا چالیس سال کا ہے بلکل جوان ہے مگر اس کے باوجود اس وقت وہ کمانی کے قابل نہیں ہے اس کے پاس کوئی جوب نہیں ہے یا اس طرح سے کوئی معاملات پیش آ گئے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتا ہے اور ان کا بوڑا باپ یعنی بچوں کا دادا یہ ستر سال کی عمر کا ہوئے اگرچہ یہ بوڑا ہے اور بڑھاپی کے آخری منزل کو پہنچ گیا ہے مگر اس کے باوجود اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس پر واجب ہے اور اسی طرح سے اپنے پوتے اور پوتیوں کا بھی نانو نفقہ پورا کرے اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو البتہ یہ حدیات واجب کے طور پر تو دادا پر بھی نفقہ واجب ہو جائے گا دادا پر نفقہ واجب ہو جائے گا پوتے اور پوتیوں کے حوالے سے مگر اپنی اولاد کے حوالے سے اپنے بیٹے کے اعتبارے سے تو واجب ہے واجبے کا مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ باپ بڑا ہے اور بیٹا بالکل جوان ہے مگر اس کے باوجود بیٹا اس وقت کام نہیں کر رہا یا کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر بوڑے باپ پر جوان بیٹے کا نفق عواجب ہو جائے گا عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو چیز رائے جو یہی ہے کہ اگر باپ بوڑا ہو گیا ہے تو اب بس بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کی کفالت کرے باپ کی دیکھ بال کرے یقین ہے یہ بہت اچھا کام ہے اور ابھی گفتگو آئے گی بھی کہ بیٹے پر کن کن لوگوں کا نفق عواجب ہوتا ہے مگر بوڑے باپ پر بھی جوان بیٹے کا نفق عواجب ہو سکتا ہے چنانچہ بوڑے باپ پر جوان بیٹے کا نفق عواجب ہوگا یہ تو فتوہ ہے دادا ہونے کے ناتے سے پوتے اور پوتیوں کا بھی نفق عواجب احتیاط عواجب ہوگا اس پر عواجب ہوگا اور اسی طرح سے اگر دادا نہ کر سکتا ہو تو دادی پر بھی عواجب ہے کہ وہ اپنے پوتے اور پوتیوں کا نفقہ پورا کریں احتیاطِ واجب کے طور پر اور اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ دادی بھی نہیں کر پا رہی ہے تو نانی اور نانا ان لوگوں پر بھی احتیاطِ واجب ہے کہ اپنے نواسے اور نواسیوں کا نفقہ پورا کریں تو ان سب پر ایک دوسرے کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے یہ بات ہو گئی کہ بڑوں پر ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کا نفقہ آدھا کریں اور اس ونہ سے معاملہ الٹا بھی ہے کہ بیٹے پر بھی واجب ہے کہ اپنے والدین کا نفقہ آدھا کریں اگر والدین نہیں کمات پا رہے ہیں بیمار ہیں کوئی پریشانی ہے تو پھر بیٹے پر بھی واجب ہے کہ وہ باپ کا نفقہ آدھا کریں باپ نہیں بلکہ والدین دونوں کا اور احتیاطِ واجب ہے کہ بیٹی پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نفقہ پورا کریں جو معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں آپ کا خیال لکھے یہ تو ہے یہ مگر احتیاط واجب ہے کہ بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں آپ کا خیال لکھے اور اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے ان کو نفقہ دینے کی ضرورت ہے تو نانو نفقہ ان کا پورا کرے مگر بیٹی کے لئے احتیاط واجب ہے اور اس سے نیچے اور دوسروں کا بھی آ جائے گا یعنی اگر فرض کیجئے کہ بیٹا اور بیٹی یہ دونوں نانو نفقہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر پوتے اور پوتیوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے دادا اور دادی کا نانو نفقہ آدھا کریں احتیاط واجب کے طور پر نوازے اور نوازیوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے نانا اور نانی کا نانو نفقہ آدھا کریں احتیاط واجب کے طور پر تو اس طرح سے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو نفقہ دیں اور چھوٹوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑوں کو نفق آزا کریں لیکن یہ بات پیشے نظر رکھئے یہ ساری صورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب کام نہ کر سکتا ہو یا کام کرنا چاہتا ہو مگر کام نہ مل رہا ہو اس آدمی کے لئے یہ نہیں کہ جو کام کرنا ہی نہیں چاہتا کام تو ملنا ہے کام کر بھی سکتا ہے مگر کام کرنا ہی نہیں چاہتا تو اس کا نفق آواجب نہیں ہوتا یہ اس کے لئے ہے کہ جو کام کر ہی نہیں سکتا یا کرنا چاہتا ہے مگر کام نہیں ملتا ہے تو یہ وہ تیری سیکھ کے جس میں نانو نفقہ واجب ہوتا ہے اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بہن بھائیوں کا نفقہ کسی پر واجب نہیں ہوتا نہ بھائی پر واجب ہے کہ بہن کا نفقہ پورا کرے نہ بہن پر واجب ہے کہ بھائی کا نفقہ پورا کرے ہاں جو اوپر کی جنریشن ہے اس کا نفقہ تو واجب ہے کہ باپ کا نفقہ ہو دادہ دادی کا نفقہ ہو نانا نانی کا نفقہ ہو یا نیچے والی جنریشن میں بھی اس طرح سے نفقہ واجب ہے مگر بہن بھائیوں کا نفقہ کسی پر واجب نہیں ہے اللہم صل على محمد و آل محمد